موسیقی حج کے رکنِ آزم وقوفِ عرفہ کی ادا کی میدانِ عرفات میں ساٹھ ہزار حجاجِ کرام نے زہر اور اثر کی نمازیں ایک ساتھ ادا کی حجاجِ کرام مغرب کے بعد مزدلفہ روانہ ہوں گے رات کھلے آسوان تلی گزاریں گے مسجد الحرام میں غلافِ کعبہ کی تبدیلی کی روح پر بڑھ تقریب نیا غلاف چھے سو ستر کلو ریشم، ایک سو بیس کلو سونے اور سو کلو چاندی سے تیار کیا گیا غلاف کی تبدیلی میں دو سو افراد نے حصہ لیا تیاری پر بیس لاکھ ریال لاغت آئی موسیقی مزیراعظم اور کابینار کان کے فون ہیک ہونے کا انکشاف بھارت اسرائیلی کمپنی کے ذریعے امران خان اور وزراء کے فون کالز اور میسیجز ریکارڈ کرنے کی کوشش کرتا رہا صورتحال پر غور کے لیے عالی آسکری اور سیول قیادت کی بیٹھک وزراء سمیز سرکاری افسران کے لیے وارس ایپ ترز کی نئی اپلیکیشن لانے پر مشاور اہم شخصیات کے موبائل فون ہی جاسوس بن گئے اسرائیلی کمپنی کا پچاس ہزار افراد کی جاسوسی کا انکشاف پرگیسس ایک میسیج کے ذریعے موبائل کا سیکیورٹی حصار توڑ سکتا ہے کئی ممالک کے سربراہان، وزراء آزم اور بعض سر افراد بھی شامل پاکستان کو گریلسٹ میں رکھنے میں بھارتی کردار بے نکاب بھارتی وزیر خاجہ نے پاکستان کے خلاف سازش کا اعتراف کر لیا پاکستان کا بھارتی اعتراف کو فی ٹی ایف کے نوٹس میں لانے کا اعلان حماد ازر کہتے ہیں بھارت فی ٹی ایف کو سیاست کا نشانہ بنا کر مجروح کر رہا ہے امران خان سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں سردار تنویر علیاس کے ہاتھوں تم کتنے روپے میں بکے ہو میں پوچھتی ہوں امران خان تم نے اس نئی نویلی ایٹی ایم سے کشمیریوں کا ووٹ کتنے روپے میں خریدا ہے سیلیکٹڈ کی طرح کشمیر کو موڈی کے حوالے نہیں کریں گے بھارت سن لو آزاد کشمیر کیا کہہ رہا ہے ہم لے کے رہیں گے ہم چھین کے رہیں گے بری امن عباس کی وزیراعظم پر لفظی گولہ باری جاری کہا امران خان سردار تنویر کے ہاتھوں کتنے روپے میں بکے نئی نویلی ایٹی ایم سے کشمیریوں کا ووٹ کتنے روپے میں خریدا امران خان نے اپنی کرسی کی خاطر عوام کے ووٹ کی گربانی دی سیلیکٹڈ کی طرح کشمیر کو بھارت کے حوالے نہیں کریں گے بھارت سن لے ہم کشمیر چھین کر لیں گے امید ہے بچے سلائکو آزاد کشمیر میں سیلیکشن نہیں الیکشن ہوگا جس میں جیت پیپلز پارٹی کی ہوگی مرتضی وحاب کی پریس کانفرنس بولے علی امین گنڈاپور کو سیاست کا کچھ پتہ نہیں وفاق وزیر نے تاریخ کے منافع بات کی انہیں تھوڑی شرم کرنی چاہیے پاکستان میں کرونا کا بار تیز ایک دن میں تیس امباد چوبیس سو باون نئے مریض آگئے مصبت کیسز کی شرعہ پانچ پیس ست کے قریب پہنچ گئی سن میں سب سے زیادہ ایک ہزار چار سو سٹھ سٹھ کیسز ریپورٹ ہوئے کراچی میں عباش نوجوانوں کی لڑکی کو حراسہ کرنے کی کوشش موٹر سائیکل سوار رکشے کو رکھتے رہے لڑکی کو دھمگیاں بھی دیں لڑکی نے ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر بارل کر دی مصبت کی رہنمہ چوتھوی مونہ سلاحی نے وفاقی وزیر کی حیثیت سے حلف اٹھا لیا وہ وزارت عابی وسائل کا کلمدان سنبھال لیں گے ڈالر اڑتے اڑتے سال کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا انٹر بینک میں ڈالر ایک ارپے پچپن پیسے مہنگا ایک سو اکسٹھ روپے اٹالیس پیسے کا ہو گیا جولائے میں امریکی کرنسے کی قیمت تین روپے چورانوے پیسے بڑھ چکی ہے ایت کے خوشیاں اپنوں کے سن کراچی لاہور راولپنڈی سمیت بڑے شہروں سے پردیسیوں کی آبائی لاکھوں کو باپسی بس ہڈوں پر کھڑکی توڑ رش ٹرانسپورٹرز بھی دوٹ مار میں مصروف کرائے بڑھنے پر مسافر پریشان مونسون بارشوں کا ایک اور سپل اسلام آباد اور راولپنڈی میں مصردھار بارش اسلام آباد ائرپورٹ کے چھت ایک بار پھر ٹپک پڑی چھت سے سیننی نیچے جا کری پانی ٹرمینل میں داخل پشاور اہبت آباد اور برنو میں بھی بادل جم کر برسے کراچی میں بارش سے موسم خوشکوا عید بھیگی بھیگی رہے گی محکمہ موسمیات نے خوشکبری سنا دی اتوار سے جمعرات تک ملدھن میں بادل برسیں گے نشیبی علاقے زیر آبانے کا خدشہ کشمیر گلگت بلدستان خیبر پختنخواہ میں لینڈ سلائڈنگ ہو سکتی ہے سیاہوں کو محتاط رہنے کی ہی دارت عید سے پہلے ملک پھر کی مویشی منڈیوں میں رشت کسی کو تگڑے بیر کی تلاش تو کوئی بکھرے کا خریدار قیمتیں زیادہ ہونے پر خریداروں کی پریشانی بڑھ گئی راولپنڈی کے مویشی منڈی میں بھولا نامی بیل کی دھوم مزفرگڑ میں ہیوی ویٹ بیل توجہ کا مرکز